کہتے ہیں کہ انسان جب بیٹھے بیٹھے کانپ جاتا ہے تو اسے قبر یاد کرتی ہے اس بات میں کتنی حقیقت ہے قبر تو میرے بھائی بغیر کانپے میں بھی جات کر رہی ہے ہر وقت یاد کر رہی ہے تو اسی پلے ہو قبر رو البتہ یہ عدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں کہ نبیل اسلام فرمائے سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا ساہہ نظریب ہوگا ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو علیدگی میں بیٹھا ہوا اللہ کی خوشیت اور خوف کی ورہ سے اس پہ یہ حالت ہو کہ اس کی آنکھوں سے آنسوں نکل آئے ہیں قبر یاد کر رہی ہے جو کانپ رہے اس کو بھی کر رہی ہے جو نہیں کانپ رہے اس کو بھی کر رہی ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کوئی سگنل نہیں آتا ایک حدیث سنی ہے کہ جب تم کھڑے ہو کر پانی پیتے ہو تو تمہارے ساتھ ایک خوفناک شیطان پانی پیتا ہے یہ بالکل جھوٹی روایتیں ہیں مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ جو بھول کے بھی کھڑے ہو کے پانی پیے وہ کیا کر دے وہ روایت بھی منسوخ ہے کیونکہ صحیح بخاری میں مولا علیہ السلام سے موجود ہے کہ جب وہ کوفے گئے تو وہ زہر سے اثر تک اور اثر سے مغرب تک لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے صحیح بخاری میں موجود ہے تو ایک دن مولا علیہ نے وضو کیا لوگوں کو وضو کا طریقہ سکھایا جب وہ امیر المومنین تھے انہوں نے دار الخلافہ جو کوفے میں شفٹ کر لیا تھا وہیں چبوترے پہ بیٹھ کے لوگوں کو دینی مسائل سکھاتے تھے تو ایک دن انہوں نے وضو کیا وضو کا پانی بچا ہوا کھڑے ہو کے پیا اور پھر فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کوفے کے لوگ کھڑے ہو کے پانی پینے کو مایوب اور غلط اور گناہ سمجھتے ہیں میں نے جان بوچ کے کھڑے ہو کے پانی پیا تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ نبیل اسلام سے ثابت ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وضو کے بعد والا ثابت ہے ویسے کوئی نہیں ثابت انہوں نے کیٹاگوریکل بات کی اور کیٹاگوریکل جواب دیا ٹھیک ہوگی جی تو یہ ثابت ہے اس کے علاوہ بھی جامعہ ترمزی میں عبداللہ بن عمر سے حضرت ابو عریرہ سے موجود ہے روایت صحیح صندت کے ساتھ کہ ہم نبیل اسلام کے زمانے میں کھڑے ہو کے پانی بھی پیتے تھے اور کھانا بھی کھاتے تھے آپ ہمیں منا نہیں کرتے تھے وہ عدیسے منسوخ ہیں کھڑے ہو کے پانی پینا اور کھانا کھانا جائز ہے البتہ عمومی سنت نہیں ہے یہ عمومی سنت یہی ہے کہ بیٹ کے ہی کھایا پیا جائے جیسے عمومی سنت یہ ہے کہ نماز جنازہ آہستہ واز میں پڑھا جائے سرن جساں سعودیہ میں ہوتا ہے البتہ اونچی واز میں جہرن بھی نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہے صحیح بخاری میں لیکن عمومی سنت سرن ہے جہرن نہیں ہے دونوں طریقے ٹھیک ہے کیا قبر میں سوالات عربی میں ہوں گے عربی سیکھنا لازمی ہے عربی آپ سیکھیں نہ سیکھیں سوالہ جوابت دینا پڑھا ہے اٹومیٹکلی آپ کے ساتھ معاملات ہو جائیں گے فیلالہ آپ عربی سیکھنے کی وجہے ان جوابات کی طرح کریں اور پینلل میں عربی ضرور سیکھیں یہ نہیں ہے کہ میں پہلے عربی سیکھوں گا پھر میں قرآن خود ترجمہ کروں گا نہیں جن علماء نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے بریلوی ہیں تو ہم زیادہ بریلوی کا ترجمہ پڑھ لیں جو بندی ہیں شلوی تھانوی کا پڑھ لیں اہل عدیس ہیں جنا گھڑی صاحب کا پڑھ لیں شیعہ ہیں تو سید فرمان علی شاہ کا پڑھ لیں جیڑے کوئی سادھیدے مسلمان میرے ورگے نے فتح محمد جلندری مولا مدودی کا پڑھ لیں پڑھو سہی باقی عربی سیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب پہ میرے کلپ ہے عربی سیکھنے کا آسان طریقہ اس میں میں نے عامر سہیل صاحب کا تعرف کروایا ہے ان کی آپ کلاسز لینے آن لائن یوٹیوب پہ اپلوڈڈ ہے تو آپ عربی سیکھ لیں گے